بٹے خبروں میں آگے اس وقت کی ایک اور اہم خبر کروک کریں گے دلی میں شراب پولیسی گھوٹالا معاملے میں سسودیا کی آج پیشی ہوگی راوزبینیو کورٹ میں آج سسودیا کی پیشی ہوگی سسودیا کئی عدالتی تحویل آج ختم ہو رہی ہے پیشی کے دوران کورٹ کی باہر آپ کارکنان احتجاج بھی کریں گے آپ کو بتا دے کہ راوزبینیو کورٹ میں آج ایڈی سسودیا کو پیش کرے گی یہ بڑی خبر ہے منیش سودیا کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں دلی میں شراب پولیسی گھوٹالا معاملے میں سسودیا کی آج پیشی ہوگی راوزبینیو کورٹ میں آج سسودیا کی پیشی ہے سسودیا کی عدالتی تحویل آج ختم ہو رہی ہے بتا دے کہ زمانہ ترزی جو منیش سودیا کی اور سے لگائے گئی تھی اسے راوزبینیو کورٹ نے خارج کر دیا جس کے بعد ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا آج جو کسٹیڈی تھی منیش سودیا کی اب تک کی تحویل ختم ہو رہی ہے جس کے بعد ایک بار پھر سے راوزبینیو کورٹ نے پیش کیا جائے گا وہیں عام آدمی پارٹی کے جو کارکنان ہے وہ راوزبینیو کورٹ کے باہر احتجاجی گزارہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس لحاظ سے سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں انہیں بھی پختہ بنایا گیا ہے دلی میں شراب پولیسی گھوٹالا معاملے میں سسودیا کی آج پیشی ہونے والی ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ تک پہنچا رہے ہیں راوزبینیو کورٹ میں آج سسودیا کی پیشی ہوگی سسودیا کی جو عدالتی تحویل ہے وہ آج ختم ہو رہی ہے پیشی کے دوران کورٹ کے باہر آپ کارکنان کا احتجاج بھی دیکھنے کو ملے گا راوزبینیو کورٹ میں آج ایڈی سسودیا کو پیش کرے گی یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ تک پہنچا رہے ہیں دلی میں شراب پولیسی گھوٹالا معاملے میں سسودیا کی آت پیشی ہونے والی ہے بتا دے کہ منیس سسودیا کی اور سے زمانہ ترزی درش کرائی گئی تھی زمانہ ترزی پیش کی گئی تھی لیکن اسے راوزبینیو کورٹ نے خارج کر دیا جاہت دینے سے انکار کیا تھا جس کے بعد دلی ہائی کورٹ کرو کرنے کی بھی بات منیس سسودیا کی اور سے کی گئی تھی لیکن سپیٹ آج جب انہیں راوزبینیو کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو دیکھنا ہوگا کہ جاج جنسیوں کی اور سے کیا موقف رکھا جاتا ہے کورٹ کے اندر کیا اس عدالتی تحویل کو اور بڑھایا جاتا ہے دلی میں شرعہ پولیسی کے گھٹالے کے معاملے کے جتار ہیں وہ سسودیا سے جوٹتے ہوئے نظر آئے چارشیٹ میں اب سسودیا کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے اہم ملزم بتایا گیا ہے منیس سسودیا کو چارشیٹ کے اندر اور جو نیٹ ورگ ہے پورا دلی شرعہ پولیسی گھٹالا معاملے کا سسودیا سے جوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایسا کہنا ہے جاج ایجنسیوں کا تو یہ ترک ایک بار پھر سے آج کورٹ میں پیش کیا جا سکتے ہیں وہیں راؤزوینیو کورٹ کے باہر کی جو سیکیورٹی ہے اس سے پختہ بنانے کا کام کیا جا رہا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں عام آدمی پارٹی کے کارکنان کی جوٹنے کی امید اس وقت ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ کارکنان کورٹ کے باہر احتجاج کر سکتے ہیں جس وجہ سے سیکیورٹی کو پختہ بنایا جا رہا ہے ڈلی میں شراب پولیسی گھٹالا معاملے میں سسودیا آج راؤزوینیو کورٹ میں پیش ہوں گے اور اس وقت ہمارے نمائندہ پرموڈ جوڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ مزید جانکاری کے لئے ان کا رخ کر لیتے ہیں کیا جانکاری پرموڈ اس حوالے سمجھ پا رہی ہے دیکھیں بلکل دلی کے پورو اپر مکہمتری منیش شیشودیا کو آج چودہ دن کی جوڈیشل کسٹڈی پوری ہونے کے بعد راؤزوینیو کورٹ لائے جائے گا اور آج جو تینیم ہے یعنی کہ آج دوبارہ سے کورٹ منیش شیشودیا کو چودہ دن کی جوڈیشل کسٹڈی میں تیہار جیل میں بھیج دے گی کیونکہ یہ نیم ہوتا ہے کسی بھی آروپی کو جب وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے تو چودہ دن کے بعد دوبارہ کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور اسے وہاں سے اگلے چودہ دن دوبارہ سے نیائی خراست میں تیہار جیل بھیج دیا جاتا ہے جب تک اس کو زمانت نہیں ملتی تو یہی پرکریا چلتی رہتی ہے